بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ ڈاکٹروں اور حکیموں کے خرچوں سے بچنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو پورا دیکھنا آپ کے جنسی مسائل اور ازدواجی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہم یہاں پر بہت ساری ٹپس لے کے آتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں اور آپ کی پریشانیاں کم ہوتی رہیں آج دوستو ایک بہت ہی زبردست ٹوڑکا آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں آج کا ٹوڑکا بہت ہی زبردست ہے یقین جانے کے شہد کے ساتھ آپ نے دو سے تین چیزیں مکس کر کے استعمال کر لینی ہے یقین جانے دوستو کہ کیا میں آپ کو گارنٹی دوں کس چیز کی میں آپ کو ذمہ داری دوں اس نسخے سے آپ کے عزو میں کتنی جلدی لمبائی اور قوت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی خاص طور پر دوستو وہ بھائی جن کی عورتیں چھوٹے عزو کے ساتھ بلکل بھی متمن نہیں ہوتی آج ایسا زبردست آپ دوستوں کو میں نسخہ بتاؤں گا کہ اس کے استعمال کرنے کے ساتھ موٹائی بھی آئے گی سختی بھی آئے گی اور عزو میں لمبائی بھی آئے گی انتہائی آسان اور سادہ چیزیں ہیں بس ابھی آپ نے بھاگ کر جا کر کچن سے یہ چیزیں اٹھا لینی ہیں اور ان کو ملا کر آپ نے استعمال کر لینا ہے نہ کسی آپ کو دکان پر جانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو کسی پنساری کے پاس جانے کی ضرورت ہے آئیے دوستو نسخے کا آغاز کرتے ہیں لیکن نسخے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن پر کلک کر دیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں ویڈیو کو لائک اور شیئر سواب کی نیت سے کر دیں اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو چلیئے نسخے کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو آپ کے پاس شہد ہونا چاہیے شہد جو ہے وہ خالص ہونا چاہے چاہیے چاہے وہ چھوٹی مکھی کا ہو یا بڑی مکھی کا ہو کوئی بھی ہو آپ کے پاس خالص شہد ہونا چاہیے اس کے بعد دوستو آپ کے پاس تین چیزیں ہونی چاہیے سب سے پہلے دوستو انڈا اور دوسرے نمبر پر پیاز اور تیسرے نمبر پر گاجر آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے اور ان تینوں چیزوں میں سے آپ کوئی چیز بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے کچن میں انڈے پڑے ہیں اور پیاز اور گاجر نہیں ہیں تو انڈا استعمال کر لیں اور اگر آپ کے کچن میں پیاز پڑا ہوا ہے اور گاجر اور انڈا نہیں ہے تو وہ استعمال کر لیں تینوں چیزیں پڑی ہوئی ہیں تو اس کے ساتھ شہد یا شہد کے ساتھ پیاز ملا کر ایسا ٹوڑکا ہے کہ پیاز کے ساتھ پیاز کا ارک نکال لیں اور اس کے اندر شہد ملا کر استعمال کریں اور گاجر کو چھوٹا چھوٹا قدو کش کر لیں اس کے اوپر شہد مکس کر کے اس پیسٹ کو کھالیں انڈا پوائل کرنے کے بعد آپ نے اس کو شہد کے ساتھ ملا کر کھانا ہے ایک بائٹ کر کے ایک ایک کترہ ڈال کر آپ نے انڈے کے اوپر شہد کا کھانا ہے دوستو یہ ایسی کمال کی چیزیں ہیں کہ فوراں سے خاتمہ کرتی ہیں مردانہ کا مزوری کا اور مادہ منویہ میں زیادہ مقدار میں پیدا کرتی انسان جب انزال ہوتا ہے انزال کا تو اس کا وافر مقدار میں انزال ہو جاتا ہے آپ میں طاقت پیدا کرتا ہے سور پیدا کرتا ہے ایسی طاقت پیدا کرتی ہیں کہ جو اسی سار یا سار سار کے بزرگ افراد ہیں اگر وہ بھی اس کو استعمال کر لیں تو اس کے چھے یا ساتھ انچ تک ازول لمبا ہو جائے گا تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں بہت شکریہ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید اس طرح کے ویڈیوز آپ کی رہنمائی کے لیے ملتے رہیں اجازت دیں اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ